اس سال کے بہترین ایمپلائنگ ایوارڈ جاتا ہے اجاز احمد کے نام اور صرف یہی نہیں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی انتھک محنت اور قابیت کی بنا پر انہیں سپروائزر سے جنرل مینجر کے عوضے پر پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس جوب کے لیے تعلیم تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میری ججمنٹ کے مطابق آپ کا کونفیڈنس ڈیویل بہت کم ہے یہ مارکٹنگی جوب ہے اور ہمیں کونفیڈنس ڈیویل کی ضرورت ہے ویسے بھی آپ کا ایکسپیرنس بہت کم ہے سر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ جوب بھی میرے خات سے نکل نہ جائے ورنہ میں ہر قسم کی سیٹویشن میں ٹھیک طریقے سے بات کر سکتا آپ ہمیں تو صحیح طریقے سے فیس نہیں کر پا رہے ہیں کلائنٹ کو کیسے فیس کریں گے لیکن سر مجھے ایک موقع تو دیجئے پلیس آ سکتے دیجئے نیچس دیجئے یہ جوب بی ہاتھ سے نگل گئے ہیں کیا ہوا کال کیوں نے ریسیب کر رہے تم کیا بنا تمہارا انٹریویو کا مطلب کے ہر بار کی طرح اس زفہ بھی تمہیں جواب نہیں ملی کال ریسیب کروں اجاز چار مینے کا قرائے ہو گیا ہے اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا شام کو اگر قرائے نہیں ملا تو تمہارا سمال فلیٹس اٹھا کر باہر پھیک دوں گا نکل کیا ہوا لینلورڈ کی کال تھی اور اس یوشول رینڈ کا پوچھ رہا ہوگا یہ لو یہ کیا ہے اس رنگ کو بیچو اور اپنے گھر کا رینڈ دے دو ایلسا یہ ہماری انگیجمنٹ رنگ ہے انگیجمنٹ تھی اب نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ انتظار کی بھی حد ہوتی ہے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے میرے گھر والے میری فیوچر کو لے کے کافی پریشان ہے اور تم تو جانتے ہو کہ میرے ڈائٹ ہمارے اس رشتے سے ناکوش ہے تمہارے فیوچر کا تو مجھے پتا نہیں لیکن تمہارے ساتھ رہ کر میں اپنا فیوچر دبا نہیں کر سکتی موسیقی انتظار کی بھی حد ہوتی ہے تمہارے فیوچر کا تو مجھے پتا نہیں لیکن تو تمہارے ساتھ رہ کر میں اپنا فیوچر دانی کر سکتی کیوں روکا ہے مجھے کون ہو تو میں کچھ بھی نہیں میرے بچے لیکن تم بہت کچھ ہوں میں کہا کچھ ہوں میں تو ایک بیکار انسان ہوں مجھے ایسے انسان کو صدہ رہنے کا کوئی حق نہیں یہ تم سے کس نے کہا نہیں تم کوئی عام آدمی نہیں بھلا وہ شخص جو موت کو گلے لگا رہا ہے وہ عام آدمی کیسے ہوا ہم نہیں تمہیں تلے بہادر اور ہمتی نوجوان میں موت کی طرف جا رہے ہو ہمیں آسان بات میں رستہ غلط ضرور چنا لیکن اس سے تمہاری ہمت اور دلیری اور بہادری کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا تمہیں کیسے پتا کہ میں موت کو گلے لگانے جا رہا ہوں میں مجھے کیسے پتا چلا بھئی چلنے والے اور مرنے والے کی چال ہی مختلف ہوتی ہے میں تو تصویریں بناتا ہوں چہرے خوب پڑھ لیتا ہوں تمہارے تو چہرے پہ عبارت ہے کہ تم موت کو گلے لگانے جا رہے ہو وہ صدرج دیکھ رہے ہو یہ ڈوب رہا ہے جانتے ہو کہ وہ ڈوب رہا ہے کیونکہ یہ وقت اس کے ڈوبنے کا یہی نظامِ پترت ہے جس طرح اس وقت اس کو کوئی ڈوبنے سے نہیں روک سکتا اسی طرح کل اسے اُبھرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا اور جب یہ اُبھرے گا چمکے گا آسمان پہ سارے زمانے کو روشن کرے گا کیونکہ اس کا کام سب کو روشن کرنا ہے اُبھرنا ہے چمکنا ہے اور سارے زمانے میں جگمگانا اس کا تم بھی تم بھی اس سورج کی طرح ہو اسی سورج کی طرح جگمگا ہو زندگی کے تو نشیب و فراز اسی طرح ہے ان لہروں کی طرح جس طرح یہ لہریں کبھی چڑھتی ہیں کبھی اُترتی ہیں تم بھی حالات کے مارے کبھی اُترو گے کبھی چڑھو گے کبھی ڈھوگو گے کبھی اُبھرو گے لیکن تمہارا کام بھی اس سورج کی طرح ہے تُوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے میرے بچے لوٹ جاؤ اپنی زندگی میں موت کو گلے مت لگاو زندگی صدا کی نعمت ہے اس کے قتل کو کیوں اسے موت کے طرف سر لگتے ہیں جاؤ زندگی کی طرف جاؤ جاؤ کیا زوجریوں جاؤ موسیقا موسیقا اس دن اگر وہ شخص مجھے ساحل پر نہ ملا ہوتا تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جاتا آج مجھے اس شخص کا شکریہ دا کرنا چاہیے ایک ساتھ بہت آرہا ہوں میں اس جگہ پر تانے وہ شخص اب ہوگا بھی کہ نہیں سوڑ والے سے پوچھتا ہوں وہ تو یہی پہ ہوتا ہوگا شاید اس سے بتا ہوگا بھائی بات سننا یا یہاں پہ ایک شخص تھا تصویریں وغیرہ کھیستا تھا کوکی پہنی ہوتی تھی اس نے چشمہ لگایا ہوتا تھا کوک ندر نہیں آرہا یہاں پہ ہی تو بر گئی اسے کیا کب اب وہ تین سال میں رہی مال آج دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ایک سال پہلے ملا تھا میں اسے یہاں پہ اس نے خود پشی کر دی وہ سورج دیکھ رہے ہو یہ ڈوب رہا ہے کیونکہ یہ وقت اس کے ڈوبنے کا اور جب یہ اُگھرے گا چمکے گا آسمان پہ تو سارے زمانے کو روشن کرے گا تم بھی سورج کی طرح ہو اسی سورج کی طرح چگمگاؤ زندگی کے تو نشیب و فراز اسی طرح ہے لاکھ چاو پی زندگی موت کو گلے مٹھ لگا موت کو گلے مٹھ لگا موت کو گلے مٹھ لگا ٹھیک ہے جاؤ ایک ہے سار کون ہو تم اور کیوں روکا مجھے خودکشی کرنے دو مجھے بہت ہمت والے ہو تو ہمت والا میں تو ایک کمزور انسان ہوں اپنی ہمت ہار چکا ہوں اس لئے تو مٹنے جا رہا ہوں اب ایک سال پہلے تھا اسی جگہ پہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو شخص موت کو گلے لگانے کی ہمت رکھتا ہے نا بہت ہمت والا ہوتا ہے وہ اور تم بھی ہمت والے ہو میں کمزور ہوں میری ہمت ڈوب چکی ہے وہ وہ سورج دیکھو وہ ڈوب رہا ہے یہ وقت اس کے ڈوب نہیں کھائے کوئی اسے روپ نہیں سکتا لیکن کل کل یہ پھر ہو گرے گا اور اپنے ساتھ ساتھ موری دنیا کو روشن کرتے گا اسی سورج کی مانندوں پہ جاؤ زندگی کی طرف اور جس ہمت سے تم موت کو گلے لگانے جا رہے ہو اسی ہمت سے زندگی کو گلے لگا کر دیں توہاری زندگی بدل جائے جاؤ میرے دوستی ابھی بہت زندگی باکھی دیں 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 موسیقی